موسیقی موسیقی بندیت نحرو کو دیش کر رہا یاد پیموڈی ندیش و دھانجلی راہول بولے ایک طور شانتی ان کے لیے اہم رہے دیش میں پچھلے چوبیس گھٹے میں کورونا کی گیارہ ہزار دو سو اکھتر نائے کیس آئیس سامنے اٹھائیس سنکرمیتوں کی موت آج آسٹریلیا نیوزیلینڈ کے بیچ کھتاب بھی مقابلہ بھی تک ایک بھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کا پن نہیں جیتے کنگارو بیہار کے مدوانی میں پترکار کی ہتیا ادھجولی حالت میں سڑک کے کنارے ملا شب جراغ پاسوا نے پیموڈی کی تعریف کی بولے ہو ان میں پیتہ رام بلاس کی طرح اپنا توقع جزوہ نمشکار پرائیم ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے اور اس وقت کی بڑی خبر کی طرف رکھ کرتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں ایوڈیا سے ایوڈیا سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں صبح ساڑھے چار بجے رام جنو بھومی پریسر میں پرویش کیا ماں انپورنا کی بھاوش ہوئے یاترہ نے جللہ یاترہ بنار اس کے لیے ہوگی روانہ ایوڈیا سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کناڈا سے آئی ہے ماں تا انپورنا کی مورتی 107 ورش پورو وارارسی سے ہوئی تھی چوری انپورنا دیوی کی یاترہ پہنچے آئے یوڈیا اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے صبح ساڑھے چار بجے رام جنو بھومی پریسر میں کیا پرویش جللہ یاترہ بنار اس کے لیے ہوگی روانہ ایوڈیا سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کناڈا سے آئی ہے ماں تا انپورنا کی مورتی 107 ورش پورو وارارسی سے ہوئی تھی چوری انپورنا دیوی کی یاترہ پہنچے آئے یوڈیا اس وقت کی بڑی خبر صبح ساڑھے چار بجے رام جنو بھومی پریسر میں کیا پرویش جلد یاترہ بنار اس کے لیے ہوگی روانہ اور اس خبر پر ہم ایسا زادہ بات چیت کے لیے آئے یوڈیا سے سمدھا تر راگویندر جڑ چکے ہیں راگویندر ماتا انپورنا کی یاترہ پہنچنے پر کیا ایسا منظر دیکھنے کو ملا بلکل سکھا جیس طریقے دیکھا جا رہا ہے کہ اوڈیا میں ایسا سات بھٹ پراری مورتی جو سٹوری ہوئی تھی جنر سرکار اور یہ راج سرکار کے ادنس جو لے آیا گیا ہے اس کا اوڈیا میں اس طریقے بھب سواغت ہو رہا ہے بیدھائک سواغت کر رہے ہیں بھاجتپا کے کارکرٹا سواغت کر رہے ہیں جب یہ جگہ ان کی مورتی کی پوزہ ہو رہی ہے آرتی ہو رہی ہے مالیہ اکمت کیا جا رہا ہے یہ اس طریقے اوڈیا میں یہ سیوہ پار پہنچی ہیں توراں تو اس کے بعد اوڈیا کے بیدھائک جو ہیں بے پرکاس گھتا ہیں مہا پاور ریچی کے سپادھائے ہیں جلا اوڈیا سنجیو شنگ ہیں ڈیم اور کپتان جو جلے کے ہیں یہ سب لوگ یہ اس طریقے کا بھاب شواغت کر رہے ہیں اور سواغت کرنے کے بعد رام دنم مہومی آتبہ یاترہ پہنچی ہے صوبہ یاترہ رام دنم مہومی پہنچنے کے بعد وہاں سے نکل رہی ہے اور نکل کے یہ بھارتکون مشودہ اور سلطانپور کے راستے سے ہو کر کے اور چیدے بنا رکھ جائے گی سبح ساڑھے چار بجے جب یہ شبہ یاترہ اور مانپورنا کی مورتی رام جنم بھومی پریسر پہنچی تو کیا بھگتو گاتاتہ دیکھنے کو ملا جی بلکل جو جو جہ کے شادھو سنگھ تھے جہ کے آگل بھگل کے رہنے والے لوگ تھے وہ ایک سو ساتھ برس پرانی مورتی کو دیکھنے کے لیے بھاری بھرکم کی تعداد میں رام جنم بھومی پریسر میں اکٹھا ہو گئے تھے ہمارے ساتھ بنے رہیے راگبین انہیں خبروں پہ بھی ہمیں اپڈیٹ دیتے رہیے تو آیوڈیا میں ہتیا سے فیلی سلسنی اور بڑی خبر آیوڈیا سے سندگت پریسٹی میں ملا بزرگ کا شب سہیر ست آلاب میں ملا بزرگ کا شب سوچنا پر بہتشی پولس نے شب کو کب سے ملیا آیوڈیا میں ہتیا سے فیلی سلسنی اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سندگت پریسٹی میں ملا بزرگ کا شب اس خبر پہ ہمارے ساتھ آیوڈیا سے سمباداتا راگبین جڑے ہوئے ہیں راگبین کن پریسٹیوں میں ملا بزرگ کا شب راگبین آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہمارے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے سمباداتا سے اس خبر پہ ہمارے ساتھ سمباداتا جڑے تھے تو آیوڈیا سے ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے جہاں ایک بزرگ کا شب ملایا اور پولس سوچنا پر پہنچے شب کو کب سے ملے کر پولس پوٹ پہ لے بھیسیا ہے گاز کنج پولس پر درج ہوا مقدمہ اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پولس کا سٹڈی میں ہوئی تھی الطاف کی موت الطاف کے پتہ نے درج کر آئی شکایت گاز کنج پولس پر درج ہوا مقدمہ اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پولس کا سٹڈی میں ہوئی تھی الطاف کی موت الطاف کے پتہ نے درج کر آئی شکایت ماملے کی جاج کرے گی بھی شیشتی بسپا دیاکش مائیواتی کی ماتا کا ندھن سپا سپریم اکلیش آدم نے جتایا دکھ مائیواتی جی کی ماتا کا ندھن دکھت اکلیش آدم نے کیا ٹویٹ دیوانگت آتما کوئی اشور اپنے چرنوں میں دے سان اکلیش نے کیا ٹویٹ بسپا دیاکش مائیواتی کی ماتا کا ندھن لکنہ اسے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سبا سپریگو اکلیش جی آدم نے چتایا دو مائیواتی جی کے ماتا کا اندھن دکھت اکلیش نے کیا تھوئی دیونگت آتما کو ایشور اپنے چرنوں میں دیر ستھانش بلند شہر میں کانگریس بھرے گی ہوں گار اس وقت کی بڑی کبر دورے بچوائیں گے پریانکہ گانتی کارکارتاؤں کو سمبوتھت کریں گے پریانکہ اس وقت کی بڑی کبر سامنے آ رہی ہے بلند شہر میں کانگریس بھرے گی ہوں گار دورے بچوائیں گے پریانکہ گانتی اندھپورنا مادا کی شبھائی آترا کا ہوا سواغت سواثی سنگ سمیت کئی نیتاؤں نے کیا سواغت حضرت گنچ کے حنوان مندر پر ہوئی ماتا کی پوچھا منتری بریجیش باٹھک نے کی پرتیبہ کی پوچھا بس سے اچانک لگی آگ اس وقت کی بڑی کبر سامنے آ رہی ہے بس میں بیٹھی سواریوں میں مچا ہر کم شارٹ سرکیٹ ہونے کے کارن لگی آگ ماتورہ سے یہ بڑی کبر سامنے آ رہی ہے جہاں ماتورہ گوبردھن مارگ کے جاسونتا مارگ پر یہ ہوا حادثہ بس میں اچانک لگی آگ بس میں بیٹھی سواریوں میں مچا ہر کم ماتورہ سے یہ بڑی کبر سامنے آ رہی ہے جہاں شارٹ سرکیٹ ہونے کے کارن بس میں لگی آگ ماتورہ گوبردھن مارگ کے جاسونتا مارگ کی گھٹنا بس میں اچانک لگی آگ باندہ سے اس وقت یہ بڑی کبر سامنے آ رہی ہے یوں گی سرکار نے لیا بڑا فیصلہ رانی درگاواتی ہوگا کالیج کا نام باندہ سے اس وقت کی بڑی کبر سامنے آ رہی ہے یوں گی سرکار نے لیا بڑا فیصلہ رانی درگاواتی ہوگا کالیج کا نام رانی درگاواتی ہوگا کالیج کا نام بسوا سپریمو مائیواتی کی ماں کا ندھن لگنا لگناو سے بڑی کبر پریانگا گاندھی نے ندھن پر جتایا دکھا رویٹ کر کہا مائیواتی کی ماں تجین کا ندھن دکھا دی باری جنوں کے پرتی ویقت کی سمویدنا لگناو سے ایک اور بڑی کبر سامنے آ رہی ہے بسوا سپریمو مائیواتی کی ماں کا ندھن سیم یوگی نے جتایا دکھا رام رتی جی کا ندھن اتینت دکھت ہے اسیم یوگی نے کہا یوگی نے پری جنوں کے پرتی ویقت کی سمویدنا لگناو سے اس وقت کی بڑی کبر سامنے آ رہی ہے بسوا سپریمو مائیواتی کی ماں کا ندھن سیم یوگی نے جتایا دکھا رام رتی جی کا ندھن اتینت دکھت ہے یوگی نے پری جنوں کے پرتی ویقت کی سمویدنا لگناو سے اس وقت کی بڑی کبر سامنے آ رہی ہے بسوا سپریمو مائیواتی کی ماں کا ندھن سیم یوگی نے جتایا دکھا بسوا سپریمو مائیواتی کی ماں کا ندھن بانوے سال کی عمر ملی انتیم سانس دلی میں ہوگا انتیم سانسکار بسوا سپریمو مائیواتی کی ماں کا ندھن بانوے سال کی عمر ملی انتیم سانس دلی میں ہوگا انتیم سانسکار بسم سپریم ممائیواتی کی ماں کا دیدھن باندبے سال کی عمروں میں انتیم ساسلی دلی میں ہوگا انتیم سسکار مراد آباد دورے پر جائیں گی پریانکا گاندی اس وقت کی بڑی کمر سامنے آ رہی ہے پرتکیا سممیلن میں جائیں گی پریانکا جن سبھا کو سمبودھت کریں گی پریانکا مراد آباد دورے پر جائیں گی پریانکا گاندی پرتکیا سممیلن میں جائیں گی پریانکا جن سبھا کو سمبودھت کریں گی پریانکا مراد آباد دورے پر جائیں گی پریانکا گاندی پرتکیا سممیلن میں جائیں گی پریانکا جن سبھا کو سمبودھت کریں گی پریانکا مراد پر جائیں گی پریانکا مراد پر جائیں گی پرتکیا سممیلن سلطانپور سے اس وقت کی بڑی کمر سامنے آ رہی ہے سولہ نومبر کو پوروانچل ایکسپریس میں کلوکار پڑھ سلطانپور میں رہیں گے پی ام نرید رمودی جن سبھا کا ایک گھنٹے کا ہے کارکرم پیتہ آلیس منٹ ہوگا ایئر سٹریپ پر ہوای ایئر شو اپرمو کے سچیم نے دی کارکرم کی جانکاری سلطانپور سے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سولہ نومبر کو پوروانچل ایکسپریس میں کلوکار پڑھ اب رکھ کرتے خبروں کی اور ورگاندھی کے بھیک کے کٹورے میں بھارت کو آزادی ملی اب اور رو کنگنا کے اسی ٹویٹ پر اب سیاسی گھما سان شروع ہو گیا ہے اس کو لے کر آج کانگریسیوں نے کنگنا کا جم کر ویروت کیا اور پردیش کاریالے پر کنگنا کا پتلا بھی فوکا گیا آپ کو بتا دے کہ ورگاندھی کے ٹویٹ پر کنگنا رنوٹ نے پلٹ وار کیا تھا جس کے بعد سے ان کا کافی ویروت کیا جا رہا ہے اور ایہ میں الطاف کو شرط دھانجلی دی گئی پولس کسٹڈی میں موجود یوک کی سندگد پریستیوں میں ہوئی موت کو لے کر مسلم سمودائے کے یوواؤں نے کینڈل مارچ نکال کر آکروشت جتایا ہے آکروشت یواؤں نے پردیش سرکار سے گھٹنا کی جاچ کرائے جانے اور دوشی پولس کرمچواریوں کے خلاف کڑی کاریوائی کے علاوہ پیڑک پریجنوں کو سرکاری نوکری اور آردھک مدد دلائے جانے کی مانگ کی ہے اس مارچ میں شامل یواؤں نے اپنے ہاتھوں میں ایک بینر لیے ہوئے نظر آئے جس پر لکھا تھا کہ کازگنج پولس کسٹڈی میں مارے گا یوک محمد الطاف کو شرط دھانجلی کینڈل مارچ ہی ہے ہم لوگوں نے اس وجہ سے نکال آئے کہ یہ محمد الطاف ہے جس کی عمر لگ بک 20-22 سال ہے اس کے اوپر لڑکی بھگانے کا علیام لگایا تھا اس کے پتا جی نے بادہ کیا تھا پولس ہے کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کے حوالے کروں گا تو اس کے بعد پتا جی نے پولس کو پکڑ کے دے دیا اپنے بیٹے کو اور پولس نے اس کو اتنا ٹوچر کا اتنا مارا جس سے وہ بری طریقے جکمی ہو گئی اس کی ماں رو رو کے بیان دے رہی ہے سبھی میڈیا میں لگاتار چل رہا ہے کہ اس کے یہاں بھی گاؤ ہے کئی جگہ اس کے گاؤ ہے اور اس کے باپ سے جبرن دمکی دے کر ایک سادہ پیپر میں انگوٹھا لگوا لیا اور اس کی سگنیچر کروا لیا اور من گڑت اپنی طریقے سے پولس والوں نے اس کو لگ دیا اور کازگنج کے ایس پی کہتے ہیں کہ سوچا لے گیا تھا اور وہاں پہ جیکٹ کا نارا نکال کر پانسی لگا لی اب بتائیے کہ دو فٹ میں لگا ہوتا ہے لیٹرنگ میں نل اور جیکٹ کا نارا نکال کر پانچ فٹ کا لڑکا پانسی لگا رہا ہے یہ صرف اتر پردیس میں ہی ہو رہا ہے کہ دو فٹ کی ہونچ آئی پہ پانچ فٹ کا لڑکا لٹک وہی اب خبر اور ایو سے ہے جوہاں ایروہ کٹرہ تھانا دیوست کے دوران محض پانچ شکایتیں آئیں جس میں تین کا موقع پر ہی نستارنگ کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ دیوست کے تھانا دیوست کے موقع پر مہیند پرداب سنگھ تھانا ایروہ کٹرہ پہنچے اور اس دوران تھانا دیوست نوین کمار بھی موجود رہے انہوں نے جنتا کی سمسیہ سنی زیادہ تر شکایت راجسو کیا جس کو لے کر موجود وہاں راجسو ٹیم کو جاج کے لیے آدیش دیا گیا ہے جس میں تین شکایتوں کا موقع پر ہی نستارنگ کیا گیا بلند شہر بلوک پہاسو کی گاؤں سوہی میں کشتی دنگل میں لگا دور دور سے آئے پہلوانوں کا جماوڑا جس میں آخری کشتی ہند کیسری پہلوان ہرکیش اور بمہیٹا کے شکتی پہلوان کے بیچ ہوئی جہاں ہند کیسری ہرکیش نے کڑے مقابلے کے ساتھ شکتی کو ہرا کر دنگل میں پہلا ستھان پرابط کیا اس جیت پر ہرکیش کو ایک سائیکل اور اکھتر ہزار روپے نگت پورسکار ملا راستر ویدیک سیوہ پرادی کرن نئی دلی اور راج ویدیک سیوہ پرادی کرن کے نردیش پر آزادی کے امرت محصف کی انترگت جنپنی نیایادھیش ویویک سنگل کی ادھیکشتہ میں ویکاس کھنٹ پریسر میں میگا شویر کا آئیو جن کیا گیا جس میں تمام سرکاری ویبھاگوں نے اپنی ویبھاگیے سٹال لگائے کانپور پہنچی ماں نپورنا کی پرتما جس کے درشن کے لیے تپیشوری دیوی مندر میں شردھالو کی بھاری بھیڑ امڑی جبکہ ماں نپورنا کی دلل پرتما ایک سو سات سال بعد کناڑا سے بھارت لائے گئی ہے جس کا ذکر پردھان منتری ناریندر موڈی نے اپنے پروگرام من کی بات میں کیا تھا جبکہ کانپور سے یہ یاترہ اپنے آگے پڑاؤ پر بڑھ کر انہوں باربن کی اور لکھنو ایودیا ہوتے ہوئے اب یہ بنا رس جا رہی ہے اور پندرہ نومبر کو کاشی پہنچ جائے گی یہ پرتما جس کے بعد اس کی پنرستھاپ نہ کی جائے گی پرتابگر کے نگر کوتوالی علاقے کے چل بلا میں بیتے بیس تاریخ کو آٹھ لاکھ پچھززار کی لوت کا پولیس نے کھلا سا کیا پولیس نے چھے لٹیروں کو گرفتار کیا ہے لٹیروں کے پاس سے پچھون ہزار چار سو دو روپے اور موٹر سائیکل ساتھی دو موبائل اور پولیس نے برامت کیے ہیں بتا دے کہ شراب کاروباری سے بینگ جاتے سمیں لٹیروں نے لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا تھا لوٹ کانڈ کا سرگنا فرار چل رہا ہے اور انیتین لوٹ کی گھٹنا کو لوٹیروں نے انجام دیا تھا سپی ستپال انتل کے نردیش پر نگر کوتوالی پولیس اور سوارٹی نے گرفتاری کی ہے ساتھی نگر کوتوالی علاقے کے کاردیپور سے ہوئی گرفتاری اور سپی ستپال انتل نے پریس کانفرنس میں ماملے کا کھلا سکیا ہے یہ پرتابگڑ پولیس ہماری ایسو جی کی ٹیم سرویلانس کی ٹیم کے دوارہ سینک تروپ سے ایک انتر جنفدی ہے گروہ کا پردہ فاش کیا گیا ہے جس کے کی چھے اپرادی گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے تین اپرادی جو ہیں جونکور کے رہنے والے ہیں اور تین پرتابگڑ کے رہنے والے ہیں اس چھے کے دوارہ بتایا گیا کہ یہ پرتابگڑ اور جونکور بورڈر پر شراب کی دکانے ہیں اور وہاں سے جو کیش کی ہینڈلنگ ہوتی تھی کیش کو گھر پہ یا کیش کو بینک میں جب جمع کر آیا جاتا تھا تو ان کو فولو کر کے ان کے ساتھ گھٹنائے کرتے تھے ان کے دوارہ چلبلہ تھانا شیطر کوتوالی کے انتر کے جو گھٹنا کی گئی وہ اور چار گھٹنائے اور قبولی گئی ہیں ان کے پاس سے لوٹ کی دو موٹر سائیکل لوٹ کے دو موبائل سدھارت نگر کے جو گیا میں ککرائی جو گیا کے ویچ رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا جاہا تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری ہے جس میں موقع پر ایک محلہ کی موت ہو گئی جنکہ دو لوگ گمبی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں جنہیں جلہ سپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے جبکہ موقع پر موجود رہاگیروں نے کار چالک کی جم کر پٹائی کی فتیپور کے حدگاؤں تھانا چھیتر کے سرائے پیٹرول پمپ کے پیچھے نہر کے بیچوں بیچ لاوارس بائیک کھڑی ملی ہے جو قریب چار دیروں سے نہر کے بیچ کھڑی بتائی جا رہی ہے جس کی سوچنا ملتے ہی پولس نے گرامیڑوں کی مدد سے نہر سے بائیک کو باہر نکالا اور لاوارس بائیک کی شناکت کرنے میں جھٹکئی فتیپور کے اسو تھر تھانا چھیتر کے ساتوں سلطانپور گاؤں میں کھیت کی رکھوالی کر رہے کسان کی اگیات بدماشوں نے ہتیا کر دی جبکہ کسان کی ہتیا سے گاؤں میں سنسنی فیل گئی ہے کسان کی ہتیا کی سوچنا ملتے ہی پریجنوں کا حال بے حال ہو گیا ہے جبکہ موقع پر پہنچی پولس فورس ماملے کی جاج پر تال میں جڑ گئی ہے تھانا چھتر کے گھرام ساتوں سلطان کو کہ رہنے والے ساتھکتر ورسی چھوٹے لالی آدو رات میں کھانا کھا کر کے اپنے ٹیوبیل پر کھیت میں سونے کے لئے گئے تھے سوبہ ہمیں مرتوستہ میں پائے گئے ان کے سر پر جمبر چھوٹ کی نیسان ہے فیلڈ یونٹ پر گھولا کر ساتھ چھترہ لیا گیا ہے پنچائد میں اوہر کے ڈیڈ ورڈ کو سمارٹن پہ لے بھیج دی گئی ہے اہر یہ پراپٹ ہو گئی ہے مختمہ پنجکر کیا جا رہا ہے اس بولٹین میں فلحال اتنا ہی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی موسیقی